بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم سبق نمبر تین نیک بچہ اس کی ہم لوگ سب سے پہلے لانتخوانی کریں گے شام کا وقت تھا سارے بچے گلی میں کھیل رہے تھے وہ سب بہت خوش تھے اتنے میں ایک بڑھیا وہاں سے گزری وہ بیچاری اندھی تھی چلتے چلتے ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر گر پڑی بچوں نے جو بڑھیا کو گرتے دیکھا تو خوب ہنسے اور کہا اوئے اوئے بڑھیا گر پڑی ایک بچہ ایسا بھی تھا جس نے بڑھیا کا مزاک نہ اڑھایا وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اس کے کپڑوں سے مٹی جھاڑی اسے سہا دے کر اٹھایا اور پوچھا اممہ آپ کو کہاں جانا ہے آئیے میں آپ کو گھر چھوڑاؤں اس نے بڑھیا کا ہاتھ تھاما اور اسے اس کے گھر پہنچا دیا بڑھیا نہیں ہے اس نے ایک بچے کو بہت ساری دعائیں دیں پیارے بچوں کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ نے ایک بچہ کون تھا وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو سٹوڈنٹس آپ نے اس سبق میں کیا پڑھا کہ ایک بڑھیا تھی انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کیا ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ ایک بڑھیا تھی وہ بہت زیادہ بڑھی تھی جب وہ رستے سے گزر رہی تھی تو رستے میں کیا ہوا اس کے ساتھ کے وہ گر پڑھی تو جو باقی بچے تھے وہ اس کا مذہب پڑھانے لگے اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے انہوں نے اس کو انہیں اٹھایا اور انہیں ان کے گھر تک پہنچایا اور بڑھیا نے ان کو بہت ساری دعائیں دیں تو سٹورنٹس آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا کہ آپ کو بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے ٹھیک ہے اوکے سٹورنٹس اب آپ ہم لوگ سبق نمیر این کے سب سے پہلے املاہ کریں گے خوش سب سے پہلے لفظ ہے خوش اس کے بعد ہے آندھی اس کے بعد ہے شام اس کے بعد ہے نیک اس کے بعد ہے گھر اور اس کے بعد ہم الفاظ معنی کریں گے بڑھیا بڑھی عورت تھوکر کھا کر تکرا کر تھاما پکڑا اب اس کے بعد ہم الفاظ جملے کریں گے خوش آج میں بہت خوش ہوں گھر یہ میرا گھر ہے کھیل ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے کیا ہاکی سٹورنٹس آپ کے جو کھر کا کام ہے وہ آپ نے سبق نمیر تین کیا کتابی کام یاد کرنا ہے اور اسے اپنی ورک بکوں پر لکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے آپ کو جو بلانت خوانی کروائی گئی ہے اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور آپ کو اپنے گھروں میں رہنا ہے محفوظ رہنا ہے اور اچھی اسی پڑھائی کرنے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ